اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم باللسانی یفقہ قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حبے کو واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو قیع کر کے اپنی قیع کو چاٹتا ہے بخاری اور مسلم ایک اور روایت میں ہے اس شخص کی مثال جو اپنا صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قیع کرتا ہے پھر اپنی قیع میں لوٹتا ہے اور اسے چاٹتا ہے ایک اور روایت میں ہے اپنے حبے کو واپس لینے والا اپنی قیع میں لوٹنے والے کی طرح ہے فائدہ اس کی برائی اور کراہت اس سے واضح ہے کہ ایک تو ایسے شخص کو جو حبہ واپس لیتا ہے کتے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور دوسرا یہ کہ اس چیز کو قیع سے تعبیر کیا جسے انسان سخت کراہت محسوس کرتا ہے لیکن علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ حکم اجنبی آدمی کے لیے ہے اگر انسان اپنی اولاد یا پوتوں پر کوئی چیز حبہ کرے تو اسے واپس لینے کا یہ حکم نہیں ہے اس کا واپس لینا اس کے لیے جائز ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا دے دیا تو جس کے پاس وہ تھا اس نے اسے ضائع کر دیا یعنی اس کی دیکھبال نہیں کی چنانچہ میں نے اسے اس سے خریدنے کا ارادہ کیا اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے معمولی سی قیمت پر بیج دے گا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنا صدقہ واپس نہ لو اگرچہ وہ تمہیں ایک دنم میں ہی دے دے اس لیے کہ اپنا صدقہ واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قیعہ کو چاٹتا ہے بخاری اور مسلم فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کو قیمت خرید کر بھی واپس لینا جائز نہیں ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما سچی توبہ کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھے ہم سب کو آپ ویسے ہماری حفاظت فرمائیں یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا اللہمہ انہ نج علکہ فی نہورہم و نعوذبکہ من شرورہم برحمتی کا یا ارحم الرحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم